ہیلو ڈیئر دیکھتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم کو لگ رہا ہے کہ سبھی بچے صحیح زیادہ مار کے آئے ہوئے ہیں چلیے دیکھتے ہیں انسر کیا کہتا ہے چلیے اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے میرے بابو دیکھیں درجہ زیل معروضی سوالات میں سے پچاس کا صحیح جواب یعنی صرف پچاس کا بول رہا ہے آپ کو انسر چننے کے لیے دیکھیں کیا حمد کے لغوی معنی کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سیٹ ایک ہے ٹھیک ہے میرے بابو آپ اس کو ملا لیں گے آپ کے دو اگر کوئی ادھر سیٹ ہوگا آپ کا تو اس میں چار نمبر پانچ نمبر میں دے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کنفیوزن نہیں ہوں گے کہ یہ سیٹ ایک ہے تو میرا اس میں یہ نہیں ہوگا کوسٹن نہیں مل پائے گا تو آپ ملا سکتے ہیں کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے تو خدا کی تعریف یہ تو آپ آنکھ بند کر کے مارے ہوں گے یہ تو گلی گلی کا بچہ بول دے گا کیا ہے اس کے بعد دیکھئے کوسٹن نمبر دو میں ہے کہ رقیہ بھابی کس افسانہ کا کردار ہے تو رقیہ بھابی بھابی جان کا افسانہ ہے اس کے بعد اگلا کوسٹن ہے میرے بابو کہ فرار کس صرف سے تعلق رکھتا ہے فرار کس صرف سے تعلق رکھتا ہے تو افسانہ سے تعلق رکھتا ہے یہاں تک کوئی کنفیوزن کوئی دکھت کسی کو چلیے اب اگلا دیکھئے کیا ہے قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی تو انیس سو باون اس وی میں قمر جہاں کی پیدائش ہوئی تھی اگلا ہے افسانہ آشیانہ میں سراج کی بیوی کا نام کیا تھا تو عرفانہ نام تھا اپسن بی ہو جائے گا اگلا دیکھئے کیا ہے نگاہ رازم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے تو آکس ہے اپسن بی اس کا بھی اس کے بعد دیکھئے بالوگیان کانگریس دوہزار آٹھ اس وی میں بھارت کی کس شہر میں منعقد ہوا تو دیمہ پور اس کا سی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا دیکھئے کیا کہہ رہا ہے اگلا میں ہے کہ سرسید نے کون سا رسالہ جاری کیا تو سرسید نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق یعنی اپسن بی ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے اگلا دیکھئے کیا ہے ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا نظم آپ کے نساب میں شامل ہے تو اپسن اے میں جو ہوگا وہی صحیح ہے اگلا کوشن دیکھئے کیا ہے بھیم رہا امبیتکر کی وفات کب ہوئی تو بھیم رہا امبیتکر کی وفات ہم کو تو لگ رہا ہے کہ انیس سو چھپن یا تو انیس سو چوون ہوگا اب ہمیں کومنٹ میں بتائیں گے یہ کنفیوز ہے ہم کو اگلا کوشن دیکھئے کیا ہے کہ لطف الرحمان کا کون سا مضمون آپ کے نساب میں شامل ہے تو اردو ڈراما اور نگاری آگاہ شریعے لطف الرحمان کا مضمون درخشان اردو جو آپ کے نساب میں جو شامل ہے اس میں ہے اب اگلا کوشن دیکھئے کیا ہے کہ آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا یعنی کس احد سے تھا تو گپت ہے تو اپسن اے ہو جائے گا اس کا اس کے بعد دیکھئے حمیدہ نسوح کی کون تھی تو بیٹی تھی اگلا دیکھئے کیا ہے نزیر احمد کا نزیر احمد آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے تھے تو لکھنا ہو گئے تھے اپسن اس کا انسر اے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے غالب کیابا وازدات کہاں سے ہندوستان آئے تھے تو ایران سے آئے تھے ٹھیک اب آگے دیکھئے کیا ہے جو نظم کسی کی موت پر کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں مرثیہ کہتے ہیں ٹھیک اگلا دیکھئے کیا ہے مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا تو اپسن اس کا بی ہو جائے گا تصدق حسین ٹھیک اگلا دیکھئے کیا ہے زہر نساب زہر عشق کس سنف شعری سے تعلق رکھتی ہے تو یہ ہو جائے گا کیا کہتے ہیں زہر عشق جو ہے مثنوی سے ہو سکتا ہے اگلا دیکھئے یہ کنفرم نہیں ہے دیکھ لیں گے آپ بھی اس کے بعد دیکھئے کہ نسیم کی مثنوی کا نام کیا تو غلزار نسیم آپ مار دیا ہوں گے مجھے امید تو لگ رہا ہے یہی اگلا دیکھئے کیا ہے کہ مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی تو اس کا یہ غلط مار دیا ہے بارہ بن کی لیکن اس کا کیا ہوگا امروحہ میں پیدائش ہوئی تو مصحفی کا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے بھیمراہ کے شادی قصے ہوئی تو رامہ بھائی سے یہ تو آپ جانتے ہوں گے تو غالب کا اصل نام کیا تھا اسداللہ خان دیکھئے کتنا اس میں مار دیا ہوگا دیکھئے اس میں صرف آئین کی فرق ہے کس کا آئین کا اس میں سین سے اور دال لکھا ہوا ٹھیک اب اس کو دھیان میں رکھیں گے اگلا دیکھئے کوسٹن کیا کہتا ہے اگلا کوسٹن ہے تو چلیں یہاں تک سب اسے بھی کلئے اور اگلا دیکھئے کیا ہے کہ سوہل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تو پٹنا میں اس کا انسر اے ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد دیکھئے ڈاکٹر محمد محسین کس مضمون کے استاد تھے تو نفسیات کے استاد تھے ٹھیک ہے اگلا کوسٹن دیکھئے بیدی کے پہلے افسانے کا کیا نام ہے تو بیدی کے پہلے افسانے کا نام ہے مہارانی کا تو افسان ڈی ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے چکبست کی کونسی نظم ہمارے نساب میں شامل ہے تو مناظر قدرت یعنی اس کا انسر سی ہو جائے گا یہاں تب کسی کو کوئی دکھت آگے دیکھئے کیا ہے کہ چکبست کا انتقال کب ہوا چکبست کا انتقال اٹھا انیس سو چھبیس اسی میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے انڈیا گیٹ کہاں واقع ہے یہ تو اگر کسی کے انڈپڑ بچے سی وہ بھی بتا دیں گے کہ دہلی میں واقع ہے ٹھیک ہے اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے پرویس شاہدی کی پیدائش کب ہوئی تو انیس سو دس اسوی میں ہوئی تھی اگلا کوسٹن دیکھئے نظم بہت آسان تھی پہلے نظم بہت آسان تھی پہلے کے شاعر کون ہے تو نیدہ فازلی اگلا دیکھئے کوسٹن کیا ہے اگلا کوسٹن کرا سید محمد جعفری کے مزاہیاں شاعری کے مجموعہ کا نام کیا ہے تو شوخی تحریر اگلا کوسٹن ہے کہ شوق کہاں پیدا ہوئے تو لکھناوں میں شوق لکھنے ہوئی آپ اس کا نام ہوگا ٹھیک ہے غزل عربی کی صنف غزل عربی کی کی صنف شاعری سے ماخوز ہے تو قسیدہ سے ٹھیک اگلا کوسٹن دیکھئے کہنا دولت درد کو دنیا سے ڈائس رکھنا اس کا انسل ہو جائے گا بی یعنی چھپا کر رکھنا چاہیے دولت کو دنیا سے ٹھیک اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی کراچی میں اس کے بعد دیکھئے باوے فیض سے دونوں جہاں کو ملتا ہے رحمت ملتا ہے کیا مہربانی بزرگی تو نہیں یہ سارا گلت ہے یہ بھی گلت یہ بھی گلت یہ صحیح ہو جائے گا رزق ٹھیک ہے اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے ملیالم کس صبح کی زبان ہے یعنی کس اسٹیٹ کی زبان ہے تو کیرل کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے گوپینات کس افسانہ کا کردار ہے تو سیکینڈ ہینڈ افسانہ ہے اسی کا گوپینات اس کا کردار ہے اگلا کوسٹن دیکھئے کیا کہتا ہے کہ نظم وارث شاہ سے کس کی تخلیق ہے اندرگو سوامی حری مہنجہ امیرتا پریتا مہا شویتا دیوی تو ہو جائے گا مہا شویتا دیوی اگلا کوسٹن دیکھئے اردو کی تحزیب کی علامت کیا ہے تو دکنی تحزیب اگلا کوسٹن دیکھئے علف مقصورہ زیل میں کس لفظ میں ہے تو اس میں عام ہو جاتا ہے یہ آج آدم ہو جاتا ہے یہ آدم یہ بھی صحیح ہے یعنی ڈی صحیح ہوگا اس کا ٹھیک ہے آگے دیکھئے کیا کہہ رہا ہے کی زیل میں اس لفظ کی نشان دیکھئے جس میں نون غنہ ہے تو جنگ نون کیا آباز جا رہے ہیں آنک میں جنگ ناک میں جنگ اس کا انسر کیا ہو جائے گا بی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے کلمہ کی کتنی قسم ہیں کلمہ کی تین قسم ہیں ٹھیک اگلا کوشن دیکھئے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسم ہیں تو دو قسم ہیں اگلا دیکھئے درجہ زیل میں کون سا لفظ مذکر ہے تو آزاد مذکر ہے اگلا کوشن کیا کہتا ہے کہ حقیقت کی زید کیا ہوگی حقیقت کی زید مزاح یعنی سی اپسن ہو جائے گا زیل میں اسم معارفہ کی نشان دہی کی دیئے تو پٹنا اسم معارفہ ہے اس کے بعد دیکھئے رنج کا مترادف لکھئے تو رنج کا مترادف مصیبت ہو جائے اس کے بعد دیکھئے ابن عمر کس کی مثال ہے یہ کنیت کی مثال ہے ٹھیک اب اگلا کوشن دیکھئے کیا ہے زیل میں معاوضہ کی نشان دیکھئے یہ چاروں اپسن ہی گلت ہے ٹھیک اس پہ آپ دھیان نہیں دیں گے اگر بنا لی ہوں گے تو کوئی بات نہیں پھر بھی یہ گلت اپسن تھا درجہ زیل میں لاہقہ کو تعلاش کیجئے تو غیر حاضر لاہقہ ہے درجہ زیل میں ماضی شک کیا کی نشان دیکھئے جس میں شک ہو وہ آیا ہوگا شک ہو رہا ہے اس کے بعد دیکھئے یہاں مت آؤ میں مت آؤ کون کا فعل ہے تو فعالے نہیں بھی ہو سکتا اور فعالے عمر عمر کے معنی بھی نہیں ہوتا اور فعالے نہیں تو یہ ہو جائے گا سی اگلا کوشن دیکھئے کیا کہ رہا ہے درجہ زیل میں کونسا لفظ موننص ہے تو لفظ ہے موننص کنا جائے گا آنگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے تم کہاں ڈائس جملہ کو معکمل کیجئے تم کہاں گیا تھا ایسے گئے تھا نہیں ہوگا گئے تھے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھئے آم کا ہمسوت لفظ کیا ہوگا تو عام کا ہمسوت لبز عام ہو جائے گا اگلا دیکھئے درجہ زیل میں سابقہ کی نشان نہیں کیجئے تو قبرستان یہاں تک کسی کو کوئی دکت اس کے بعد دیکھئے کیا کہہ رہا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہے ہاں چلیے اس کے بعد دیکھے کیا کہہ رہا ہے تلخ کی زید کیا ہوگی تلخ کی زید ہوگی شیر اس کے بعد دیکھے اگلا کوششن ساٹھنا انسٹھ میں کہہ رہا ہے کہ درجہ زیل مثالوں میں فعال حال کی پہچان کیجئے دیکھیں یہ لڑکا بہت گلت مار دیا تو وہاں کھاتا تھا یہ تو گزرا پاسٹنس ہو گیا ٹھیک تو اس میں ہو جائے کہ وہاں کھاتا ہے فعال حال حال اس کو کہتے ہیں جو ابھی چل رہا پرزنٹنس ٹھیک ہے فیوچر جو آنے والا ہے اب اس دیکھئے آکاش کا مترادف کیا ہوگا تو آکاش کا مترادف یہی ہو جائے گا آسمان اس کے بعد دیکھے سوہل عظیم آبادی کے ایک ناویل کا نام بتائیے تو بے جڑکے پودسوہل عظیم آبادی کے ناویل کا نام ہے اگلا کوسٹن دیکھیں میرے اب کیا ہے کہ زخم کے فول کے شاعر کونت راسخ عظیم آبادی اپسن اس کا ڈی ہو جائے گا زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا اسے کیا کہتے ہیں تو گلوبل واربنگ اپسن بی ہو جائے گا اس کا ٹھیک اگلا کوسٹن دیکھیں یہ کیا ہے زفر گورک پوری کی پیدائش کب ہوئی تو انیس سو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اے اس کے بعد دیکھیں کیا ہے ڈاکٹر عبدالمغنی کے والد کا کیا نام تھا تو عبدالرعوف ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کیوٹو میں گلوبل واربنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی تو دوہزار سات اسوی میں کانفرنس ہوئی تھی کیوٹے میں اور دوہزار آٹھ میں بالوگیان کانفرنس ہوئی تھی دیمہ پورو اس کے بعد دیکھیں آز نگاہ رازیم کے دوسرے اپسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے تو گہن ہے اس کے بعد دیکھیں ڈاکٹر عبدالمغنی اپنی ملازمت کا آغاز کس کالیس سے کیا تو پٹنا کالیس اپسن اے ہو جائے گا اس کا ٹھیک رائٹ انسر اب آگے دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے ہیں ایک ہتر کوششن تک پہنچ گئے ہیں اگلا کوششن دیکھیں کیا ہے احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی تھی انیس سو تہین تیس اس وی میں ٹھیک ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا تہین تیس اس کے بعد دیکھیں حسن نائم کی وفات کہاں ہوئی تو دلی میں ہوئی تھی وفات کے معنی موت ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں واجد علی شاہ کے درباہ میں شوق کس عہدے پر فائز تھے تو شاہی معالج کے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اردو اور ہندی میں کیا رشتہ ہے تو ماں جائی بہنوں کا رشتہ ہے ٹھیک یہاں تک کسی کوئی دیکھت اب اگلا کوشن دیکھیں کیا ہے کہ مہدی افادی کے والد کیا کرتے تو انسفیکٹر پولیس تھے ٹھیک ہے یعنی پولیس انسپیکٹر میں نوک رہے تھے ان کا غالب کی بیغم کا کیا نام تھا امراؤ بیغم ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اردو میں پہلا ناویل نگار کسے قرار دے جاتا تو ڈپٹی نزیر احمد ڈپٹی نزیر احمد اس کو رٹ لیجی اس کے بعد دیکھیں کسی سیارہ یا ستارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں تو گرہن کہتے ہیں یہاں تک کسی کوئی دیکھتے چھتر نمبر کوشن تک آگیا اگلا کوشن دیکھیں کیا ہے کہ عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی تو انیس سو چونتی سی سوی میں سوہل عظیم آبادی نے کون سا روزنامہ اخبار نکالا تھا ساتھی کے نام سے تھا اخبار کا نام اس کے بعد دیکھیں مغارق عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ جلوے دا کب شایعہ یہ دیکھیں مجھے کنفیوزن تھا اس کا آپ لوگ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو ہمیں کومنٹ میں بتائیں گے اس کے بعد دیکھیں سرسید کی والدہ کا کیا نام تھا تو عزیزن نسا بیگم اگلا کوشن دیکھیں میرا بابو چورہاسی تک پہنچ چکے ہیں کہ انگریزیہ بابو میں کس تحضیب پر تنس کیا گیا تو آپ جانتے ہیں انگریزیہ بابو ہے تو انگریزیہ بشاول مہ تو کس افسانے کے کردار ہیں تو یہ ہو جائے گا خالص اندوگ اگلا دیکھیں کیا مراتھی کس ریاست کی زبان ہے تو مراتھی میم سے مہاراشت ہیں اس کے بعد دیکھیں چکبست کی پیدائش کب ہوئی تھا اٹھارہ سو بیراسی یہاں تک کسی کوئی دیکھت سب اپنا پر ملائیے صحیح سے کیا ہے اس کے بعد دیکھیں مرزا شوق کا انتقال کب ہوا دیکھیں اس کا تو ہو سکتا یہ دونوں ہو جائے گا ٹھیک ہے سوری مرزا شوق اٹھارہ سو نتر میں ہوا تھا غالب کا تو مرزا شوق کا یہی دونوں ہو سکتا لیکن یہ کنفیوز ہے ہم کو تو نہیں لگتا آپ بنائے ہوں گے اگر بنائیں گے تو ہمیں کومنٹ کی دیا گا اگلا دیکھئے درجہ زیل میں اس میں مسغر کون ہے تو کتاب ہی چھ ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھئے جلوت کی زد کیا ہوگی تو خلوت ہوگی ٹھیک اگلا کوشن دیکھئے وسیلہ کی جمع کیا ہوگی تو وسائل کوشن نمبر ایٹی نائن میں اندھیرے گھر کا دیا ہے اندھیرے گھر کا دیا اسے کیا مراد ہے تو اولاد ہی مراد ہوگا نا اگلا دیکھئے شرم کا مترادف کیا ہوگا تو حیاء اس کے بعد دیکھئے اگلا کیا میں گیا میں جملہ میں کا کون سا سیغہ ہے یہ ہو جائے گا میں گیا واحد غائب ہو سکتا ہے اگلا کوشن دیکھئے کیا ہے دین عید اور راج شب برات ہونا مطلب بہت زیادہ خوش ہونا اگلا کوشن دیکھئے میرے بابو چھانوے تک پہنچ چکے ہیں کہ نسیم کی نسیم کا انتقال کب ہوا تو اٹھارہ سو میں تالیس اس کے بعد دیکھئے کیا غالب کی شادی تقریبا کس عمر میں ہوئی تھی تیرہ سال کی عمر میں غالب کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد دیکھئے لفظ فولات کے صحیح معنی لوہا ہو جائے گا ٹھیک ہے شیر کا ہمسوت لفظ ہو جائے گا شاعر یہاں تک کسی کوئی دیکھتا ہے چلی اب آگے دیکھئے کیا ہے اگلا کوشن دیکھئے کیا ہے سینے پر ساپ لوٹنا کا کیا مطلب ہے تو زخمی ہونا اس کے بعد دیکھئے لفظ عروج کا صحیح معنی کیا ہوگا تو ترقی اگلا کوشن دیکھئے زگرنات آزاد کی پیدائش کب ہوئی تو جگرنات آزاد کی پیدائش انیس سو سترہ یہ اسوی میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم بھی تو آپ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو چار کوشن کا ہم نے نہیں بتایا اگر آپ کو جب آپ معلوم ہوگا تو ہم ضرور کومنٹ میں بتائیں گے بہت مہربانی ہوگی آپ کی اگلا کوشن دیکھئے ہوئے علمے جس میں حروف تحجیق مطالق معلومات فرام کرائے جسے کیا کہتے ہیں علمہ حجہ یہاں تک کسی کوئی دکت اگر اس میں کوئی چیز آپ کو کوئی انسر غلط لگی ہوں گی تو انسان کی ناتے ہو سکتی ہے غلطی آپ ہمارے کومنٹ میں ضرور بتائیں گے تاکہ ہم ان کو صدارنے کی کوشش کریں گے چلیے پھر ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ ہمارے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرنے پھر ملتے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم سلام علیکم